ہماس اور اسرائیل میں جاری جنگ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور اسرائیلی فورسز کے ہماس کے جنگجوں کو ختم کرنا امتحان بنتا جا رہا ہے ایسرائیل میں اسرائیل کے انٹیلیجنس حکام نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیل کے لیے ہماس کا حاتمہ ممکن نہیں کیونکہ امریکہ نے اسرائیل کا ساتھ چھوڑ دیا ہے برطانوی اخبار ٹیلیگراف کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس حکام کا کہنا ہے کہ غزہ میں کئی ماہ سے جاری طویل لڑائی کی باوجود وہ اپنا حدف حاصل نہیں کر پائیں گے اسی دوران ذرائع نے خبردار کیا کہ غزہ پر چڑھائی کی بنیادی مقصد میں ناکامی کا خدشہ ہے کیونکہ اسرائیل کے لیے عالمی حمایت حتم ہوتی جا رہی ہے رپورٹ کے مطابق اسرائیل سمجھتا ہے کہ اس نے شمالی غزہ میں حماس کی مرکزی کماند اور اس کے انفرسٹرکشر کو تتر بٹر کر دیا ہے لیکن حماس کو گوریلہ انداز سے مضاحمت اب بھی جاری ہے جو اسرائیلی افواج کے لیے مشکلات کا سبب بن رہی ہے دوسری جانب فلسطینی مضاحمت تنظیم حماس نے بھی دو ٹوک الفاظ میں اسرائیل کو واضح پیغام دیا ہے حماس کا کہنا ہے کہ اہداف کے حصول تک کسی بھی اسرائیلی جرگمالی کو رہا نہیں کریں گے حماس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ فیصلہ کنور سنسنی حیث مذاکراتی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں جیت ہماری ہوگی حماس کا کہنا ہے کہ ہم اپنی شرائط پر مضبوطی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں غزہ پٹی میں حملوں کی مکمل روک تھام اور اسرائیلی فورسز کا انخلاق اہم شرائط ہیں حماس کا کہنا ہے کہ شمالی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والوں کی واپسی بھی مذاکرات کی اہم شرط ہے دوسری جانب قطر میں غزہ جنگ بندی پر مذاکرات جاری ہیں قطر کا کہنا ہے کہ جنگ بندی مذاکرات کی ٹائم لائنز کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں تاہم پر امید ہیں ادھر اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں جنگ بندی قرارداد کے بعد بھی غزہ میں اسرائیل کے حملے مسلسل جاری ہیں اسرائیلی فورسز نے پناہ گزین کمپ میں ایک گھر پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں آٹھ فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والی اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی انروہ کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد منظور ہونے کے باوجود اسرائیلی فورسز کی کاروائیاں جاری ہیں ساتھ اکتوبر سے جاری اسرائیلی ویکشیانہ حملوں پر اب تک تیرہ ہزار ساتھ سو پچاس بچے شہید ہو چکے ہیں انروہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل اسپتالوں اور قریبی علاقوں میں جنگی کاروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور اسرائیلی فورسز الشفاہ اسپتال خان یونس کے علامل اور ناصر اسپتالوں میں کاروائیاں کر رہی ہیں فلسطینی وزارت سہت کے مطابق ساتھ اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ میں 32,490 فلسطینی شہید جبکہ 74,899 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں دوسری جانب اسرائیل کی خددرمی جاری ہے اور اب غزہ کے علاقے رفع میں حملوں کی منصوبہ بندی بھی مکمل کر لی ہے اسرائیلی اخبار کے مطابق رمضان کے فوری بعد رفع میں چھ ہفتوں تک اسرائیلی حملوں کا منصوبہ بنایا گیا ہے ان حملوں کے بعد غزہ سے فلسطینیوں کو بے دخل کیا جائے گا اور اسرائیل کو مصر کا بازابتہ اطلاع دے گا اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے اقوام متحدہ کی قرارداد بھی مسرک کر دی اور کہا کہ حماس کو سمجھ جانا چاہیے کہ اسرائیل پر عالمی دباؤ کام نہیں کرے گا نیتن یاہو نے کہا کہ سلامتی کونسل میں امریکی فیصلہ بہت زیادہ برا اقدام تھا اسرائیلی وفد کو امریکہ نہ بھیجنے کا فیصلہ حماس کے لیے پیغام تھا کہ کوئی بھی عالمی دباؤ کام نہیں آئے گا غزہ میں اسرائیلی جاریت کے ساتھ نیتے فلسطینیوں کو خوراک اور زندگی کی بنیادی ضروریات کی قلت کا بھی سامنا ہے اقوام متحدہ کے ورڈ فوڈ پروگرام نے شمالی غزہ میں قیت کے شدید خطرے کا انتبات جاری کر دیا اقوام متحدہ کے مطابق جاری خوراک کے شدید بہران کے باعث بچے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں